میں ویڈیو کے سٹارٹنگ میں ایک بات بولوں گا یہ جو کمپنیز یا جدہ میں یا ریاض میں کہیں بھی یہ جو چھوٹی موٹی کمپنی چھوٹا موٹا مسصہ بنا کر باہر سے بندے رکھ لیے اور کام کو دھکا لگا رہا ہے بندہ تو بھائی یہ جو پھدو قسم کے پھدو قسم کے میں ان کو بولوں گا یہ مسصے اور یہ چھوٹی چھوٹی کمپنی بنا لیتے ہیں نا چاہے کوئی سعودی ہے چاہے کوئی گر ملکی ہے بعد میں جو بندے رکھتے ہیں ان کو زلیل کرتے ہیں ان کے اقامے اور سیلوری کو لے کر تو بھائی ایسے بندوں کو نہ سعودی گورنمنٹ ضرور اٹھائے بارال اسی کے مطلب کچھ گنڈ نیوز ہے آپ کو بتاتا ہوں السلام علیکم یار میں بولتا ہوں میں مختری ویڈیوز میں ذکر کرتا تھا ایک ہی چیز کا دیکھیں یار کمپنی مسصے کفی لگ رہی کامے نہیں لگا رکھے ہیں چھوٹی نہیں لگا رکھے ہیں گر ملکیوں کی یا ان کو ٹائم سے سیلورین دے رہے ہیں تو پائی سعودی گورنمنٹ کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے یار بچارے ایک بندہ پردیس سے یعنی کہ اپنے ملک کو اپنے گھر بار فیملی کو چھوڑ کر گاؤں کو چھوڑ کر یار پردیس میں آ گیا ہے اور یہاں پر آ کر کمپنی اسے ٹائم سے سیلورین دیتی ہے کمپنی اس کا ہی کامہ نہیں لگاتی ہے کمپنی اس کو بھائی شوٹی نہیں بیج رہی ہے تو وہ بچارہ اتنی دور پردیس میں کیا لینے آیا ہے وہ کدھر جائے گا اگر بھاگے گا تو کمپنی حروب دے دے گی پھر وہ بچارہ خود فسا اگر ویسے بھاگ جائے گا تو بدون کفیل کے شوٹے پکڑی ہے بدون کفیل کے زمرے پر رہ کے اس کو آپ ڈیپورٹ کر دیں گے وہ بچارہ پھر بھی فسا تو کمپنی کیوں تو بھائی شوٹی کی شوٹی رہ گی کمپنی کو تو پوچھنے والا نہیں ہے ہاں کیس والا ایک خاتہ کھولا ہوتا ہے کہ آپ کمپنی کے اوپر جا کر کیس کر لیں لیکن اس چکر میں اس پھڑے میں بھی بندہ پھر بھائی میں بولتا ہوں چلو سالوں نہیں تو مہینوں کے حساب سے زلیل ہوتا رہتا ہے اور بچارہ باہر کام دھونتا رہتا ہے پھر کمپنی کا رہتا نہیں ہے باہر کام اگر کوئی مولم ہو کسی چیز میں تو پھر تو بہر سانی کام ملتا ہے لیبر کو تو باہر پھر کام بھی بھائی مشکل سے ملتے ہیں تو بہرحال جی اس نیوز کے بتعلق آج میں نے پڑھا تو مجھے دل کو کچھ تسلی ہوئی پردیسیوں کے لیے بھی چلو آپ کے دل کو کچھ سکون ملے گا مکمل سکون نہیں ہے لیکن وہ مکمل سکون بھائی دیکھیں کمپنی ہر مسسے کی ایٹی ایم کارڈ ہر وقت بڑا ہونا چاہیے اور بنے بھی ہیں جی لیکن ان میں ہر مہینے سیلری ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے تو ہر مہینے سیلری ٹرانسفر ہونی چاہیے اس کی پوری ڈٹیل ہونی چاہیے جو کمپنی سیلی وگرہ نہیں دے رکھی ہیں دو تیم سیلری تخیر کا شکار ہیں یا اس کے بڑھ کر اس کے اوپر کیس کر رہے ہیں تو اس کمپنی کو بھائی سعودی گورنمنٹ بند کرے ان بیچاروں کے حقوق جو ان کو دلوائے جو بات ایسی دی برحال اس نیوز کے مطلق ابھی آ جاتے ہیں صحبہ العمل یہاں پر لکھا ہوا ہے اور نیچے پوری تفصیل بقاعدہ دیگی ہے جس میں سوری میں ابھی انگلش میں پڑھ کر آپ کو شاید بک برحال جی نیوز کی طرف اب چلتے ہیں صحبہ العمل منہ الافراد ٹھیک ہے جی اور عمل اللہ دی غیر ہوا حسابہ الخاص یہ پوری ڈٹیل جوازت کی طرف سے بقاعدہ کیلئے رہے آپ اسے خود بھی دیکھ لیں پڑھ لیں جوازت کی طرف سے جو بھی نیوز ہوئی کلیر ہوتی ہے اس کے اوپر لازم ہے ہمیں فالو کرنا تو برحال یہ نیچے اس میں ایک نمبر ایک گرامہ لکھا ہوا ہے جی گرامہ مالی ارسل می الف ریال اور سجن سے تصفیار ہے جی چھے مہینے کی قید ہے اور اس کے آگے خمسہ سنوات کے لیے ڈیپورٹ ہے یہ کون سے ہیں جی یہ افراد میں ان کو بھائی دوستوں نہیں بول سکتا ان کو یا کیونکہ جو بندہ ہے یہ حرکات کرے گا لیبر کے ساتھ پردیسیوں کے ساتھ ایسی حرکات کرے گا تو اس کو بھائی پھر کسی اور لفظیں یاد کرنا چاہیے پردیسی تو میں نے دیکھیں اتنی اتنی بھائی گندی باتیں بولتے ہیں ان کے خلاف جو سیلری ویرہ ٹائم جنگ دیتے ہیں یہاں ہی کاملی لگاتے ہیں کہ چھوڑ بات دیں برحال کہ یہ ان تمام کمپنیز مسسوں کفیلوں کے لیے جوزاد کی طرف سے کلیر نیوز ہے آپ کو ساکھ میں میں دکھا رکھا ہوں میں اس میں ہے کیا اس میں انہوں نے بولا جی کہ آپ اپنے ورکر کو اگر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے یعنی کہ اپنے ہی نام کے ذریعے کہیں باہر اس کو چھوڑیں گے کہ آپ یہ کام کریں اور یہاں سے کمائیں اپنی دھیاری لگائیں تو اس صورت میں آپ کے اوپر ایک لاکھ کا جرمانہ چھے ماہ کی قید اگر سعودی ہوا تو گیر ملکی ہوا تو چھے ماہ کی قید کے بعد پانچ سال کے لیے ڈیپورٹ بھی ٹھیک ہے اگر وہ گیر ملکی پتہ ہے آپ کو گیر ملکی بھی کفیل ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسسے بنائے ہوتے ہیں ان کو بھی مخاطب کیا گیا اسی میں رکھا گیا ان کو سر فریس رکھنا چاہیئے تھا اچھا بات یہ ہے جی اس سے دل کو سکون کیسے ملا تھوڑا سا آپ کی کمپنی مسسسا یا آپ کا کفیل آپ کو اپنے کام جو اس کا ہوگا وہی آپ کریں گے اس کے علاوہ کہیں اور چھوڑ نہیں سکتا ہے چھوڑے گا تو کام مت کریں آپ ٹھیک ہے جی ہاں اگر کوئی زبردستی کروا رہا ہے تو پھر شورتے کو آپ خود ہی بلوائے لیں اس کے بولنے کے یہ مجھ سے ادھر کام کروا رہا ہے میرا یہ مہنہ ہے اس کا ادھر کام ہے مجھ سے ادھر باہر کام کروایا جا رہا ہے تو پردیسیوں کے لیے ایک تھوڑی سی گوڑ نیوز ہے میں بولتا ہوں اس سے ایک سٹیپ آ کے جانا چاہیے گورنمنٹ کو اور وہ بھائی یہ پردیسیوں کے حقوق جو ہے نا ان کے اوپر خاص نظر کرے ابھی سعودی گورنمنٹ تاکہ یہ جو کمپنی اور یہ مسسسے فدو قسم کے بنتے بنا کر بیٹھے ہوئے نا یہ تو بھائی بھاگئیں